موسیقی 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 جس ون کے درشکوں کا آج کے اس وشیش کاری کرم میں ہاردے کا ونندن ہے ہم آپ کو خوش آمدید سواگت کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس کاری کرم کا اس کے بارے میں دیکھا ہے کہ ہم الگ الگ وشیوں کو لے کر ان وشیوں کو جو آپ کی زندگی سے تلق رکھتے ہیں ان سے سببندت ہیں ہم ان کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنی سبیتہ اپنی سنسکرتی اپنی وراست اس کے بارے میں اس کے الگ الگ پہلوں کو ہم چھوہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں آج کے اس وشیش کاری کرم میں ہمیں پرسنتہ ہے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے وشیش مہمان احمد فراز صاحب احمد مبارک صاحب یہاں پر موجود ہیں مبارک صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ خوش شامدید ہے شکریہ سو آج کا جو یہ کاری کرم ہے جیسے اس کا کاری کرم کا ڈھنگ ہے وہ ہم آپس میں بات کریں گے اور مبارک صاحب کو ہم نے جو امنترت کیا ہے وہ یہاں پر آئے ہیں ہماری وراست کے بارے میں اور ہمارے جیون میں جس طریقے سے ہم اپنے پرانی سبہتہ کو لے کر کے یہاں پر جو جی رہے ہیں یہاں پر کیا ویرودہ باس ہے ہماری سنسکرتی ہماری سبہتہ ہمارے پاس وراست میں اتنا کچھ تھا پر آج کیوں ہم اپنے آپ کو مفلس کے طور پر خالی پن محسوس کر رہے ہیں ہم ہم بات کرتے ہیں پر ہمارے اندر کافی کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے اس کے لیے کیا کارن ہے ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے ہماری سنسکرتی میں ہمارے ساہت میں لٹریچر میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم خود کیوں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کو سننے کو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو وراثت تھی اور خاص کر کے لٹریچر کے بارے میں ساہتے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ساجی وراثت ہے جب کوئی خیال جب کوئی وچار جب کوئی دھروہت کاغذ پر آ جائے تب وہ کسی وشیش علاقے کی نہیں رہ جاتی وہ ساری مانوطہ کی ہو جاتی ہے بلکہ یہاں تک کہہ لیا جائے جیسے برتری ہری نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر پرتکش اس دھرتی پر اگر ظاہرہ طور پر اس زمین پر اگر کوئی پشو ہے اگر کوئی جانور ہے اور وہ بھی بینا سنگ والا اور بینا پوچھ والا جانور ہے تو وہ ہے جسے سنگیت کی جسے ساہتے کی کوئی سمجھ نہیں ہے تب اس حوالے سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ مبارک صاحب جو کہ خود ایک شاعر ہیں اچھے شاعر ہیں اور اچھے رائٹر بھی ہیں تو ہم الگ الگ وشیو پر ان سے بات کریں گے خاص کر کے ہماری نئی جنریشن جو نئی پیڑی ہے ان کو ہم کیا سندیش دینا چاہتے ہیں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا پیغام سے زیادہ ضروری ہے ہم انہیں کیا سونپنا چاہتے ہیں ہم انہیں کونسی چیز وراست میں دے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری اگلی نسلوں کے کام آئے پر جس طریقے سے ابھی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھی نہیں کہی جا سکتی بہت ہی نراشاوادی ستھیتی نظر آتی ہے شاید اس کا کارن یہ بھی ہے جیسے ایک سلیم علی بہت اچھے برڈ واشر تھے جو کہ ساری دنیا میں مشہور تھے سائنٹسٹ بھی تھے اور ان سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ سلیم علی سے کہ کیا یہ جو برڈز ہیں دو دے آلسو ہیو دا فیلنگز آف لسٹ اینگر ہیٹرڈ ان کی اندر بھی یہ ساری علامتیں ہیں تو سلیم علی صاحب نے جواب دیا تھا نو 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 دے آر نوٹ سیولائز سیولائز لائک آس سو کیا یہ کہا جائے کہ یہ نئی سبیتہ کی نئی تہذیب کی یہ ہمیں ایک گفت ہے کہ اس طریقے کی علامتیں ہمارے اندر موجود ہو رہی ہیں تو اس ساری بات چیٹ میں ہم ایک اور آپ سے بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سٹوڈیو کے نمبروں پر جو اس سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں آپ ہمیں کبھی بھی اس کارکرم کے دوران آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ اگر مبارک صاحب سے بھی کچھ کہنا چاہیں وہ بھی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے پر ایک ہماری درخواست ہے کہ آپ جب بھی ہم سے بات کریں ہماری بینٹی ہے کہ آپ ٹیلی فون کو ٹی وی کے آواز مدہم کر دیں اور ٹیلی فون کو ٹی وی سے تھوڑا دور لے جا کر کہ ہم سے بات کریں اس کارکرم میں ہم بات کرنے کے لیے وشیش طور پر ہم چاہیں گے کہ شیخ سادی صاحب کے حوالے سے شیخ سادی بارویں صدی میں شراز میں پیدا ہوئے ایران کے شہر شراز میں پیدا ہوئے تھے اور دنیا کے بہان صاحب تکاروں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے انہوں نے جو کچھ لکھا جو کچھ کہا وہ ایک اتنا غزب کا اس میں سندیش ہے ایک پیغام ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے جو کچھ انہوں نے دیکھا جو کچھ انہوں نے محسوس کیا اور اس میں جو انہوں نے اس کے نتیجے نکالے اگر امانداری سے ان چیزوں کو اگر آج بھی ہم اپنے جیون میں محسوس کر لیں اگر ہم اپنے جیون میں ان چیزوں کو لے آئیں تو شاید ہماری زندگی کا دستور بلکل بدل جائے گا جیسے میں ایک چھوٹا سا ادھارن دینا چاہتا ہوں شیخ سادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو کسی بہت چھوٹے عمر میں سکول جا رہے ہیں تو ایک گنے والا گنے بیچ رہا ہے اب اتنی کم عمر کا بچہ پانچ چھ سال کا بچہ ہے انہوں نے ایک گنہ لیا اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ان کے پاس کچھ ملا نہیں تو انہوں نے واپس وہ گنہ وہاں رکھ دیا جب گنہ وہاں رکھ دیا تو وہ گنے والا کہنے لگا بیٹا یہ لے لو کوئی بات نہیں تو وہ کہنے لگے سادی صاحب کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا کوئی بات نہیں تم یہ گنہ لے لو مجھے کل اس کے پیسے دے دینا اب جو بات انہوں نے کہی جو ان کی کتابوں میں انکت ہے اگر ہم اس کو اپنائیں تو کیا نشچت طور پر ہماری زندگی اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدل سکتا ہے شیخ سادی نے کہا کہ جس گنے کے ابھی پیسے دینے باقی ہوں اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے کیا یہ بینکرز کو تو سن کے اچھا نہیں لگے گا اور ایک چیز اور انہوں نے اسی حوالے سے جس ڈھنگ پر انہوں نے کہی اور کیا زندگی میں کیسے جینا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کہتے ہیں کہ سادی تم نے اس جہان میں آ کر کوئی اچھا کام تو کیا نہیں تم نے رب کا نام تو لیا نہیں اور تمہارے جانے کا سمیں بھی آ گیا تو وہ کہتے ہیں تمہیں دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے اس آدمی کی یاد آتی ہے جو بینہ پیسے لیے کھالی جیب وہ بازار میں سمان لینے چلا جائے تب اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہ اپنی پگڑی اتنوا کر واپس آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں جی اور ایک اور ان کی مجھے بہت اچھی سی چھوٹی سی داستان انہوں نے جو لکھی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور شاید ہم سب ہی کے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا پڑوسی بڑا ہی بے فکوف ہے وہ ساری عمر اس نے کام کیا محنت کی مشکت کی جائز ناجائز طریقے سے اور آخر میں ایک مکان بنایا اور مر گیا تو کہتے ہیں کہ میں اس کی بیٹے کی طرف دیکھتا ہوں تو اس نے وہ اس کو دیکھ کے میں ہستا ہوں کہ اس کا بیٹا کتنا بڑا بے فکوف ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس مکان کے اوپر دوسری منزل بنانی شروع کر دی کیا کہیں یہی بات ان کے اپنے بارے میں کہا کہ سادی سے پوچھا کہ تم نے مکان تو بنایا نہیں اتنی عمر ہو گئی کہنے لگے راستے میں کوئی مکان تھوڑی بناتا ہے ہم منزل پہ پہنچ کے بنائیں گے کیا کہیں سو اس سارے حوالے سے جو ہمارے ساتھ ہمارے ساماج میں اسمتیاں جو ہو رہی ہیں جو کچھ ہم دکھراو دیکھ رہے ہیں ماں باپ بچوں کا ان کے ساتھ سلوک سارا آپ اس معاشرے اس ساماج کو مبارک صاحب اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ شاعر بھی ہیں سینسٹیب بھی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے درشکوں کو آپ ناظرین کو اب کیا کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ گرشن اللہمبہ صاحب مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اور شکر گزاروں کہ سٹوڈیوز میں یہاں دعوت دی درشکوں سے بات کرنے کے لیے آپ نے اپنے ابتدائی گفتگ میں بہت سارے سوال اٹھا دیئے آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت موجودہ مسئلہ کیا ہے ہمارے جو آگے نسلے ہیں ان کا کیا ہوگا اس سے پہلے ہمارا جو خزانہ ہے علم کا اخلاق کا جو بزرگ چھوڑ گئے جو برے صغیر کے چپے چپے پہ پہلے ہوئے ہیں بلکہ اور ہر جگہ ایک روشنی پھوٹ رہی ہے علم کی تو مختصر بات یہ کہ جب ان علوم ان اخلاق کی منزلوں سے اٹھا کے بچے کو ایک کمرشل زمانے میں آپ ڈال دیں گے اور کہیں کہ بیٹا جاؤ اور اس کے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا تو وہ جو ایکویشن بنتی ہیں وہ بڑی خراب ہیں جس علمناک صورتحال کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے دیکھئے انسان کی زندگی کیا ہے انسان is equal to what گوشت پوسٹ ہڈیاں یہ نہیں انسان جو ہے is equal to اس کی age ہے time تو time کتنا ہے ساٹھ ستر اسی نوے سال لیکن then what is time time کیے گا ہے time تک کی کرنا ہے time is that is equal to the equation goes like this what you have done what you are doing what you have sold تتوسری آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اخلاقیہ سے مبرہ جیسے ستر سال پہلے اس گلوب پر ایک جگہ خدا کا جنازہ نکال دیا گیا تھا اور وہ دفنا دیا گیا تھا خدا کو اچھا وہ اگر آپ رب سے کائنات کو جوڑا نہیں رکھیں گے نمبر ایک نمبر دو آپ اتنے کمرشل زمانے میں اتنی رفتار دے دیں گے بچے کو وہ کار بھی چلا رہا ہے اس کی ڈیڈ لائنز ہیں اس کو ٹرین پکڑنی ہے اس نے ابھی ایک کلاس میں جانا ہے پھر دوسری کلاس میں جانا ہے واپس آنا ہے چلتے چلتے اس نے سینڈوچ کانا ہے لنچ کانا ہے ابھی اس نے چینج نہیں کرنا شام کا ہونورک ہے شام کو جاب کرنی ہے تھکا ہارا وہ ٹوٹے گا ویکنڈ پہ لمبا سوئے گا یا سوئے گے بچے تو وہ بچہ کہاں سے اخلاق سیکھے گا وہ ماں کے پاس نہیں ہے باپ کے پاس نہیں ہے نتیجہ یہ کہ آپ کو اس رفتار کو کم کرنا پڑے گا میں ایک بات مبارک صاحب آپ نے جو بات کہی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ملک میں خدا کا جنازہ نکالا خیر جنازہ تو نکالا جا سکتا ہے پر خدا کا کیسے نکلے گا پر دوسری طرف کیا یہ صحیح نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہم خدا کا نام لینے والے ہیں ان کی حالت بھی یہ ہے کہ لبوں پہ رنگ الفت کے بھرے ہیں دل کا دورت سے خدا کی بات کرتے وہ خدا سے کون ڈرتا ہے کیا کہنے اب تو وہ مولوی بھی ہے وہ بھی عرضیان لیے گھوم رہا ہے وہ بھی خدا کی بات نہیں ہے وہ جوش نے کہا تھا جوش نے بھی ایسی قطقلامی ہوتی ہے جوش نے کہا تھا کہ میں نے کیا کل پتہ نہیں کیا کل میں نے جنت کی دیوار سے جھانگا سارے ملہ ہوروں کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو بات یہ ہے کہ وہ یہ جو ملہ ہے یہ مذہب ہے اس کے پاس اس کے پاس وہ دہشتگردی ہے اس کے پاس اپنے ازائم ہیں اس میں سیاست ہے اس میں مذہب کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ جو تاثب ہے اس قسم کی بہیمیت ہے یہ ہر جگہ ہے نہیں پر اس میں ببارک صاحب ہم ملہ گرنٹھی پندت بھائی اس کی بات بات میں کریں گے وہ ابھی ہمارا موضوع ہے نہیں پر اس میں ایک بات مجھے یاد ہے اس کے حوالے سے جن لوگوں نے کہتے خدا کا جنازہ نکالا اسی پارٹی کے کوئی سجن تھے تو وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا آپ کے سمعے میں اور ابھی کے سمعے میں وہ کیسے یہ ہوا بابا پرتھوی سنگھ آزاد تھے پنجاب جلندر میں تو غدر پارٹی کے بہت سینئر ممبر تھے تو انہوں نے ایک بڑی شاندر بات کی میں نے کہا بابا جی یہ کیا تبدیلی کیوں آئی وہ کہنے لگے بیٹا ایسا ہے ہمارے زمانے میں گاؤں میں سارا گاؤں انپڑ تھا ایک پڑھا لکھا تھا مولوی اب سارا گاؤں پڑ گیا ہے ایک انپڑ رہ گیا ہے مولوی یہ بات تو وہ تو ایک بالکل الگ سا وشے ہے پر ہم اس پہ بہت انٹریسٹنگ آپ نے موڑ دیا ہے کہ جو ٹائم کی بات ہے اور جو اخلاق سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے اخلاق کہتے ہیں کس ہے اس کی ضرورت کیا ہے تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جس ون کے کارکرم وچار سنچار میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ لائن پر مبارک صاحب ہیں اور ان کا ایک بار پھر ہم سواگت کرتے ہیں سو کافی گمبیر وشے کو مبارک صاحب نے بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے پریاس کیا ہے تو یہ بتا رہے تھے کہ اخلاق کریکٹر اس کی ضرورت کیا ہے اس کی پریباشہ کیا ہے اس کی ضرورت ہے بھی نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں یا کیول یہ پرانے زمانے کی بات ہے تو جیسے سردار کپور سنگھ سے کسی نے کوئی بات کہی تو انہوں نے جب اس کو جواب دیا تو کہنے لگا کہ چھوڑیے یہ تو پرانی باتیں ہیں تو سردار کپور سنگھ نے کہا تو مرختہ بھی تو اتنی صدیوں پرانی ہیں اسے کیوں نہیں چھوڑتے ہم چاہیں گے کہ کریکٹر اخلاق کسے کہتے ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہے اس کی پریباشہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور سادی صاحب کے حوالے سے یا کوئی اور ہمارے پرانے لٹریچر کے حساب سے اگر آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک مکان ہے مکان کی دیوار ہوتی ہے دروازہ ہوتا ہے چھت ہوتی ہے اس میں تو اگر فرض کیجئے اس میں چھت نہیں ہے دیواریں نہیں ہیں تو مکان نہیں بن سکتا انسان جو ہے اگر وہ سب سے اتم اس کا سٹیٹس بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اس کو کہا گیا کس کی بنیاد پہ اخلاق کی بنیاد اگر اگر اخلاق اور کریکٹری کو ہم یہاں تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم سوسائٹی کی طرف جائیں نہیں رہے سوسائٹی یا سیولائزیشن بنتی ہی کردار سے ہے کردار کیسے کردار آپ کا کنڈکٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں زندگی کے برطاؤ کے جیسے شیخ سادی کا آپ نے نام لیا میں حیران ہوں کہ دیکھئے برسغیر دنیا میں اس سے خوبصور جگہ نہیں ہے برسغیر میں جب سادی کا یہ کلام پہنچا کہ شیخ سادی گلاب کی مٹی سے پوچھ رہے ہیں پودا لگا ہوا ہے کہ گلاب میں تو خوشبو ہے تجھ کو پکڑ کے سنتوں تجھ میں بھی ہے کیوں تو وہ کہتی ہے اس کی وجہ میں تو ناچیز مٹی ہوں میں مدتوں گلاب کی صحبت میں رہی ہوں تو یہ اس کا کمال ہے کہ اس کی صحبت سے یہ اثر ہے تو مراد یہ ہے کہ صحبت تالے ترہ تالے کنن صحبت 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 تو شیخ سادی کا مثل میں تو ابھی یہ ایک آپ سے اگر غزارش ہو آپ نے صحبت کہ کیونکہ میں پھر بھول نہ جاؤں پر میں نے تو جو پڑا تھا وہ تو کہتے تھے کہ صحبت اہل صفہ سے تیرہ دل کب صاف ہو جنگ سے آلود ہو جاتا ہے آہن آب میں صرف صحبت اچھی صحبت سے کوئی کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا پانی ہر چیز کو صاف کرتا ہے پر لوہے کو جنگال دیتا ہے تو اس میں دوش تو پانی کا نہیں ہے اس میں ریسیڈنگ اینڈ ہے یا جیسے ہم گھاس جو ہے پتھر پر نہیں اگتی تو اس میں پتھر کا اب میں شیخ صادی کی آپ کو حکایت سنا دیتا ہوں آپ تو مجھے کنفیوز کر دیں گے میں شیخ صادی کی آپ کو حکایت سنا دیتا ہوں شیخ صادی نے ایک دفعہ ایک حکایت بیان دی کہ ایک مولم کو استاد کو ایک بادشاہ نے اب شہزادے کو بھیجا کہ اس کو بھی پڑھاؤ تمہارے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں مولم کو اس کے ساتھ ان کو بھی پڑھاؤ اور اس کو بھی شہزادہ وہیں کہ وہیں لٹھ کا لٹھ گدے کا گدہ بادشاہ نے کہا مولم تو نے وعدہ پورا نہیں کیا سادھی بتا رہے ہیں مولم نے کہا وہ کیسے اس نے کہا شہزادہ ویسے اس نے کہا بادشاہ پتھر پر گاز نہیں ہو پڑھا اس کا مطلب ہے ریسیونگ اینڈ ہم پوٹیلیٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں پوری انسان یہ تبدیل نہیں ہو سکتی دیکھئے اگر اندھیرہ نہیں ہے تو روشنی کو آپ تمیز نہیں کر سکتے ہم کو پیرنٹ سے جو ہمارے پوروجوں سے جو ملا ہے اس کو نرچر کرنا پڑے گا اس کو نرچر کرنا پڑے گا وہ چیز اگر ہمیں بچپن میں نہیں دی جائے گی شروع میں نہیں دی جائے گی بعد میں کہیں گے تو وہ کیسے ہوگا بعد میں تو ہو رہی سکتا ہے یہ بچپن میں جب پنیری ہوتی ہے وہی سے اس کے اندر کی بنیاد ڈالنے پڑتی ہے دو شیر ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر لیکن مرد نادہ پہ کلام نرم و رازق بے اثر دوسرا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو کہ وہ غالب کشیر یاد آتا ہے کہ لطافت بے کسافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا اسے تھوڑا سا میں ابھی سمجھا رہا ہے کیونکہ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا ہاں اس کی وہ یہ ہے کہ اگر پیچھے آئینہ جو ہے مررد ہے اور میں ایک اپنے درشکوں سے بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ اس باتچیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ ہمیں سیون وان ایٹ سیون ایٹ سکس کال یا سیون وان ایٹ سیون ایٹ سکس ٹو ٹو فائی فائی پر آپ ہمیں کال کر کے مبارک صاحب سے بھی کو بات کرنا چاہیں آپ کا سواگت ہے جی ضرور شیئر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندھیرہ نہ ہو تو اس پہ روشنی سامنے سے منعکس ہو کر آ نہیں سکتی ریفریکشن نہیں ہو سکتی یعنی چمن جو ہے اگر باغ موجود نہیں ہے تو خوشبو باغ سے نکل کے کیسی آئی تو چمن جو ہے وہ ایک اس کو بھی زنگ کی طور پر غالب نے کہا مراد یہ ہے کہ انسان کی جو پریمیری سطح ہے یعنی اے سمجھ لو کہ انسان جڑا بنیادی طورت ہے جڑا بنے آئے نا او دی سطح تو اتھے چکن لئی انہوں جڑا اے سب اولیاء اے سارے سارے گرو گراند سارے استاد سارے دنیا دے مولم اے پیدا ہندے اے روشنی دکھان دے وہ اس لیے کہ تاکہ انسان کے اندر کی وہ جو بھریپن ہے وہ دور ہو اور وہ لطیفت ہو شفاف ہو پر اس کی روح ایسی ہو جائے کہ جیسے وہ بادشاہ نے وہی سادھی نے کہا شیخ سادھی نے کہا کہ بادشاہ نے ایک حکیم کو پوچھا جو اس کے دربار کا حکیم تھا کہ حکیم کتنا کھانا کھانا چاہیے حکیم نے کہا ڈیڑھ پاؤ بادشاہ نے کہا اے کی گا لوگی ڈیڑھ پاؤ دینا بندہ بیتے جندہ نہیں اس نے کہا کہ ڈیڑھ پاؤ کھانا ہی انسان کے لئے ضروری ہے اس سے زیادہ بوجھ ہے میں پڑھیں شاید مولانا حجوری صاحب تھا ہے گا نہیں شیخ سادھی صاحب تھا شیخ سادھی تھا شیخ سادھی تھا پتہ نہیں شاید اس نے پڑھے اسی انگریزی چھے کہ چار چھٹا خوراک جڑی ہے تو اڈا ٹائمن سریر چکلے گی اے دوں بعد جڑا کھاؤ گئے تو اڈے سریر نو چکنا پینا اچھا گلے کے مختلف گلہ کائنات جو چھے راز جڑے ہیں راز دس بارے ہی نے انہوں مختلف عالمہ نے اپنی زمان چھ بیان کی تھی شیخ سادھی نلوی منصوب ہے حکایت رومی چھویں مل جائے گی بلکل اور دوسرے بزرگوں والد بھی مل جائے گی اس وقت اصل گلے ہیں اسی اخلاق دی گل کر لیسی اخلاق دی بغیر سوسائیٹی دی تشکیل نہیں ہو سکتی you cannot make the civilization without the conduct without your character so the character defines actually the society اور اگر وہ اگر سوسائیٹی نہیں ہے اخلاق نہیں ہے یا کردار نہیں ہے تو کیا ہے جنگل ہے اس میں پھر وہ جنگل کا قانون ہے کہ اگر لائٹ بجلی چلی گی تو آپ چوری کر لیں کسی کو قتل کر لیں کسی کو مار دیں کسی کو قسمت لوٹ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں ایک مختلف آدمی ہیں اور روشنی میں مختلف آدمی ہیں تو کردار کیا ہوا کردار وہ سچائی اور وہ نور ہے وہ وہ آپ کے اندر آپ کے شریر کو جو ایسی توانائی دے دیتی ہے کہ جو انسان کو فیصلے کے وقت بہادر آدمی کی طرح کھڑا رکھتی ہے یہ کردار ہے اور وہ کردار کیسے انکلکیٹ ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی ہوتا ہے ابھی آپ سے باہر سٹوڈیو میں ابھی ہم نہیں آئے تھے تو آپ بڑی گفتو آپ نے کہا کہ جو خدا کی بات ہے کہ بیس سال پہلے شروع ہونا چاہیے وہ بڑی اچھی بات تھی ڈاکٹر بھائی جوتھ سنگھ نے کہا تھا ان سے پوچھا تھا کہ بچے کو دھرم کی اخلاق کی تعلیم کس عمر میں دی جانی چاہیے تو انہوں نے کہا اس کے جنم سے بیس برس پہلے یہ ہے راز تو اب اصلی بات تو یہ ہے اب کیونکہ قانون میں بھی یہ کہتے ہیں جو اگر ہمارے پاس ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے اسے ہم اس سے زیادہ تو دے ہی نہیں سکتے شاید اسی لیے تو اکبر العبادی صاحب نے جو کہا جو بات مناسب ہے وہ حاصل نہیں کرتے جو اپنی گرے میں اسے کھو بھی رہے ہیں بے علم بھی ہم لوگ ہیں گفلت بھی ہے تاری افسوس کی اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں تو سوال تو پھر یہ آ جاتا ہے کہ جیسے سادی صاحب کے وہ جو ایک گنے والی کہانی تھی چاہے وہ کہانی ہے جیسے بھی ہے اب اس میں جو انہوں نے میسج دیا جو اس میں پیغام دیا جو سندیش دیا ہم نے کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ڈراما ویڈیو کوئی فلم کوئی اس کے اوپر کو بنے پر کیا دوسری طرف یہ نہیں کہ شاید یہ کنزیومرزم جو ہے جو یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ دونوں آپس میں ان کے ساتھ یقصہ نہیں چل سکتے ہیں جہاں میں بہت ہی زبردست آپ نے بات کی یہاں مجھے کہنے دیجئے جی لیٹ می ٹیک دی لیبرٹی کہ مثلا پورا برسغیر ہندوستانی سینیما جو ہے جی بالی وڈ جی اس کی زبان اور اس کے موضوعات سے آپ نے ایک عرب ڈیڑھ عرب عوام کو اس کی زبان کم کر دی اس کا منٹل لیول کم کر دیا کیونکہ آپ کے موضوعات جو ہیں کمرشل ہیں جی ایک ہیرو ہیرن بھاگ رہا ہے گانا گا رہا ہے اور بالکل اندیکھی دنیاوں میں لے جا رہا ہے ہیرو ہیرن کو اٹھایا ہوا ہے پتہ نہیں کن جنگلوں میں آپ گانا گا سکتے ہیں ہم تو نہیں گا سکتے کہیں بھی کھڑے ہوگئے سڑک میں گانا گانا شروع کر دیں اور ساری کھانا بھی ملتا رہے سب تو اس کا مطلب ہے بہت کم ایک سیکشن اٹھایا ہے آپ نے وہ تو بتا رہے ہیں کہ جنگل میں اور وہ ماحول نہیں ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے پر اس کا اثر تو یہ ہو گیا جیسے کسی نے بتایا کہتے جی وہ ایک کوئی بچہ ہے باہر نکلا تو جو ملنے آئے تھے تو انہیں دیکھ کر یہ بڑا حیران پریشان ہو گیا تو ان سے پوچھنے لگا کہتا آپ بھائیہ کی گرل فرینڈ ہو کے دیدی کے بائی فرینڈ ہو یہ تو اس کا مطلب ہے وہ تو پریکٹیکل انہوں نے دے دیا جو دینا چاہتے تھے اب وہ ہے کہ بہت کم تعداد میں فلموں نے ادھر ایسے موضوعات کو ہاتھ لگایا ہے جو انسانی زندگی کی چوبن اس کا اخلاق کا درس وہ دے سکتی تھی لیکن بہت بڑی تعداد میں وہ اس میڈیا نے وہ کام کیا جو کمرشل ہے جس سے یہ ہوا کہ ہم نے حقیقت کی دنیا سے عام انسان کو دور کر دیا اور دور کرنے کی کوشش کی اور اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دن بھر کا تھکا ہارا کسان ہے یا مزدور ہے اگر وہ دس روپے میں فلم دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن وہ خوش تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بیانک اثرات نمودار ہوتے کہ جب وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک نشہ کی گولی دے رہے ہیں تو چنانچہ جو میڈیا جس کو بہت بڑے تعلیم کے ہتھیار کیلئے استعمال کیا جا سکتا تھا ایسا شاندار بچوں کا ذہن شفاف کیا جا سکتے تھے ان کا اخلاق کردار کی جو بلڈنگ کی جا سکتی تھی اس ترقی میں جو ممالک کو انسان کو انسان کے قریب لے کے آتی ایک نفس کو دوسرے نفس کے پاس ایک اور وہ دوری نہ رہتی جو ذہن میں دماغ میں دلوں میں ایسے پیدا ہو جاتی وہ وہ کام ہو سکتا تھا چنانچہ اخلاق اور کردار جو ہے جو آپ کا بنیادی سوال ہے اس کو میں پھر واپس لے کے آتا ہوں کہ کردار مثلا غیبت نہ کرو غیبت کی کئی قسمیں ہیں آپ پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں شریک شریکہ بیٹھا ہوتا ہے چولیاں کھائی جا رہے ہیں فون تے ڈڈڈڈڈڈ گھنٹا گلنا لگیاں ساس نو دی چکڑا نو جڑی ماں نگل کر رہی ہے ساس اپنی پہنڈہ کار رہی ہے this is what goes on it continues ساس نو دی کارنی سناں گے ایک چھوٹا جا بریک لے لیے موسیقی 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 کنال جویلر دے گہنے واہ پائی واہ کیا کہنے گہنے آن نال پار لے جاؤ کاروالی نو ہور بناو کنال جویلر دے آؤ گہنے آن نال سج تج کے باغو باغ ہو جاؤ آسی تو آڈی پساندے بائی آتے چووی کرر دے کڑے چین کوئنز ڈائیمنڈ کٹ بینگلز آرڈر تے تیار کر دے ہاں گہنے آن دیر پیر بھی ایتھے ہی کر دے ہاں تُسی اپنی راشی دے برس ٹرون بھی کھریز سکدے ہو اس تو الاوہ ساڈے کو ڈائیمنڈ جویلری دی ایک تو واد ایک ورائیٹی ہے ہور جان کر لے بٹو نو ہونے کال کرو سیون وان ایٹ فور سیون ایٹ سیون ٹو زیرو زیرو یاد رکھو کونال جویلر تھرٹی سیون ڈیش زیرو ایٹ سیونٹی فور سٹریٹ جیکسن ہائٹس نیو یورک مشہوری تو ایک بہانہ ہے ہم نے تو آپ کو دکھوں سے بچانا ہے گرہ کلیش بیماری میں دبا کا نہ لگنا کام بنتے بنتے بگڑ جانا سوٹن سے چھٹکارا پیار میں رکاوٹ اتوہ ویدیش یادرہ میں رکاوٹ ان سب پریشانیوں کے سمادھان کے لیے بھالا جی جوتی شکندر میں پندیت سوامی جنک راج مہارات جی سورتالے فون 9815926578 ویچار سنچار کارکرم میں بری درشکوں کا ہاردے کا بینندن ہے ہمارے ساتھ مبارک صاحب بیٹھے ہیں سوڑیں گے نہیں اس نے آپ کی بیزتی کی اندرادر کیا ہے مگر انہوں نے روک دیا اور یہ چرچہ کا وشے بن گئی آخری سمیں میں جب شیخ سادی صاحب کا انتیم سمیں تھا کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ تو سب ہی کہنے لگے کہ انتیم سمیں پر تو لوگوں کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم کسی خاص اچھے وقتیوں کو بلائیں یہ کیا کر رہے ہیں ضرور کوئی راز ہوگا جو ان کے ساتھ جو گھٹنا جوڑی جاتی تھی خیر بزرگوں نے کہا نہیں بلائا جائے جب وہ آئے وہ عورت آئی سلام دعا کر کے بیٹھی تو سادی صاحب نے کہا کہ تم نے مجھ سے ایک پرشن کیا تھا تمہیں یاد ہے تو کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں سادی صاحب کہنے لگے نہیں تم بتاؤ جو تمہیں اگر یاد ہے تو کہنے لگی ہاں میں نے پوچھا تھا کہ میری میری کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑی پوتر ہے سادی صاحب نے کہا میں آج کہہ سکتا ہوں میری داڑی اچھی ہے تو ان کے ساتھیوں نے کہا یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے آج کیوں کہہ رہے ہیں اس پر سادی صاحب نے کہا کہ اس سمیں میری عمر کافی تھی اب میں جا رہا ہوں آج میں اپنے پرانے جیون پر پچھلے جیون پر آج دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں اپنی داڑی پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ اس کے کتے کی دم سے پاک پوتر ہے اجھو تو نہ ہو سمند میں کیا جاننا کیا ہوئے گرو گرنسہب میں ہے کبیر گرب نہ کیجئے رنک نہ ہسیے کوئے اجھو تو نہ ہو سمند میں کیا جاننا کیا ہوئے تو کشتی جو سمندر میں ہو تب اس پر کس چیز کا گھمنٹ کر سکتا ہے یا کس چیز پر ایک کال شاید آپ کے لیے ہے اگر ہم لیں ہیلو سو آپ بتا رہے تھے کہ آچرن اخلاق وہ اس کے بارے میں اس کی پریباشہ اس کی ضرورت اور کیسے اس کو ہم اپنے اندر امپروو کر سکتے ہیں دیکھیں جی جو فنڈامنٹلز ہیں ہم زندگی کے اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا کہ جیون آگے چلے جیون آگے چلنے کے لیے بنیادی جو اخلاق ہیں بنیادی کریکٹر وہ ہونا بہت ضروری ہے وہ بنیادی کریکٹر جو ہے وہ جانور میں بھی ہوتا ہے وہ بھی دوسرے کے لیے قربانی کرتا ہے وہ بچے کو پالتا ہے وہ حملہ نہیں کرتا بغیر کسی وجہ کے تو بنیادی وصف ایسا ہے جیسے شیخ سادی نے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ ایک امیر کی مجلس میں دعوت کے لیے گئے وہ بھی انوائٹڈ تھے وہاں پہ جب پہنچے تو اس کو وہ عام لباس میں تھے درویشانہ تو ان کو نہیں آنے دیا تو دربان نے چلے جاؤ دھتکار دیا کہ فقیر ہے تو وہ سمجھ گئے واپس گئے اور بہت اچھی پوشاک پہن کے آئے جب اور ان کو بڑی عزت سے اندر بلائے گیا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو انہوں نے کھانے کو کھانے کی بجائے انہوں نے آستین میں دینا شروع کر دیا تو سب نے کہا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ آستین کو میری پوشاک کو کھانا دے رہے تھے مجھے نہیں دے رہے گیا مطلعہ پن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بات یہاں پہ میں جملہ روک کے پھر واپس جاتا ہوں کہ اخلاق کو جتنا آگے بڑھاتے جائیں جس طرح خوف جتنی بڑھا لیں بھوک جتنی بڑھا لیں سونا نیند جتنی بڑھا لیں بڑھتی جائے گی آپ بارہ گھنٹے کی بجائے اٹھارہ گھنٹے سو سویں کھانا دو روٹنیوں کے بجائے سولہ روٹنی کھائیں خوف جتنا کر لیں جتنا اندھیرے سے خوف آتا ہے اسی طرح اخلاقی باریک باریک جگہیں ہیں جہاں پہ انسان قربانی کرتا ہے دوسرے کا خیال رکھتا ہے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے دوست کا دشمن کا خیال رکھتا ہے یہ آگے کی منزلیں ہیں جو سیکنڈری لیول سے جتنے بھی میں نے ارز کی کہ اولیاء آتے ہیں وہ انسان کو اس کی پریمیری سطح جو تقریباً جانور سے مماثل ہوتی ہے جس میں وہ غصہ آتا ہے تو غصہ کر لیتا ہے وہ بھوگ لگتی تو کھانا کھا لیتا ہے نید آتی تو سو جاتا ہے لڑائی کا موڑا ہل بکا مار دیتا ہے اس سطح سے اٹھا کے اس کو ایک بڑے آدرش پہ اس کو رکھتے ہیں ایک ایسا لیول ہو جاتا ہے جس پہ وہ اب اس کا بہیوئر بالکل تبدیل ہوتا آپ کہتے ہیں تو بڑا حسین آدمی تو وہ اگر قائم نہیں ہوگا تو یہ شیخ سادی جیسے لوگوں کو جو بلستان بلستان جیسی عمر کتابیں چھوڑ گئے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کسی زبان کا کوئی عدیب یہ مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سبق آموز حقائتیں جو ہیں یہ اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے سنائیں گے نہیں تو بچے کو نہیں پتا چلے گا مثلا اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کنات کیا چیز ہے شیخ سادی نے کہا ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے سڑک کے کنارے دیکھا میں نگے پاؤں تھا لوگ جوتے میں جا رہے تھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور مجھے دکھ ہوا دکھ سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے اچانک میں نے دیکھا تو ایک آدمی جا رہا ہے تو اپاشتہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے اتنی توبہ کی میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے پاؤں تو ہے کہنے لگے اتنی شرمندگی پہلے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے شکر گزاری بچوں میں پھر بچوں میں تمیز بولنے کی آج کر آپ بچے دیکھیں وہ بہت بلنٹ ہیں ان کی بہت تمیز کا وہ میار نہیں ہے جو ہمارے آپ کے زمانے میں تھا جس میں آپ عدب سے بزرگوں کو بزرگوں کو بلاتے تھے اب یہ چلتے ہوئے اتنے چالو اور فاس زمانے میں زبان اس کا اخلاق بچوں کا کلام وہ بہت رف ہو گیا ہے پھر بچوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے پھر بچوں کو ہر چیز سیلفش ایک زمان اس کی وجہ یہ ہے کہ موسلی یہ کیوں چیز آ رہی ہے کیونکہ زمانہ پورے گلوب پہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے سر ایم صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے صحیح ہے بچوں کو تو ہم نے سب کچھ کہہ لیا پر بچوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ اپنے والدین سے ماتا پتا سے پیرنٹ سے حاصل کرنا ہے یا جو ان کے دھارمک جو آگو ہیں ان سے کرنا تھا پر ان دونوں کا عمل اور اخلاق کیا تسلی بکش ہے سیدھی اگر ہم امانداری سے بات کریں یہ ایسا تو نہیں جیسے کسی نے کہا کہ وہ باپ بچے کو پیٹ رہا تھا کہ تُو نے یہ بتا تُو نے یہ سکول سے کاپی کیوں چوری کی مجھے کہتا میں دفتر سے ریجسٹر لے آتا بلکہ ٹھیک ہے ٹیلی فون اگر آتا ہے تو بچے کو کہتے ہیں کہہ دو گھر میں نہیں ہے تو اس لیے اس کو تو اس نے تو وہی حاصل کرنا ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے سماج سے ملے گا ٹی وی سے ملے گا پر ٹی وی کے پروگرام کون بنا رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں اخباریں ہیں یا جو پڑھے گا یا جو کچھ میڈیا دے رہا ہے وہ کون دینے والا ہے وہ تو بچے نہیں بنا رہے ہیں یہی میں نے عرض کیا اب آپ نے دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ زمانہ جو ہے پتلا ہوتا گیا اور جو بڑے اچھے ماں باپ تھے آپ کے دادے ہمارے دادے ہمارے نانے وہ بہت بڑے اخلاق تھے ان کے وہ ایک دوسرے کا اس کا لحاظ دیگر تھا ان کی اولادیں جو تھی وہ ہم اور آپ تھے ہمارے اولادیں چونکہ ہم نے اس اخلاق کا پورا اپمان نہیں رکھا تھوڑا سا تھوڑا سا عصہ لیا تو لتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے جو آگے اپنے اولادوں کو دیا وہ کم دیا تو اب ہم پیٹ رہے ہیں چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوسرا غزب جو اس میں کیا وہ میڈیا نے کیا انٹرنیٹ نے کیا بچہ کمپیوٹر لیپٹاپ لے کے کمرے میں بند ہو جاتا ہے ٹیلیویجن پہ کمرے میں بند ہو جاتا ہے گاڑی لے کے چلا جاتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ منگل کر سکیں اس کا انٹریکشن ماں کے ساتھ ہو باپ کے ساتھ ہو بہنوں کے ساتھ ہو اس سے بھی بڑا نقصان پیدا ہو رہا ہے سوسائیٹی میں اس کے لیے ٹائم جو منجمنٹ ہے وہ جو انڈسٹریل انجینرنگ ہے وہ بہت ضروری ہے سکھانی کہ دیکھو ٹی وی نے تو بند نہیں ہونا انٹرنیٹ نے بند نہیں ہونا یہ ہزاروں سال چلتا رہے گا اس میں ایک بٹن ہوتا ہے جس کو خود بند کرنا ہے اور تم کو باپ کی طرح متوجہ ہونے اور تم کو ماں کی طرح متوجہ ہونے اور تم کو بہن کی طرح متوجہ ہونے اور تم کو گرو گرند پڑھنی ہے تم کو اپنا سپارہ پڑھنی ہے تم کو اپنی چیز پڑھنی ہے اور تم کو پھر وہ اس اخلاق کو جو تم سیکھو گے دیکھئے مذہب کیا سکھاتا ہے کوئی مذہب برائی نہیں سکھاتا سب مذہب اچھائی سکھا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ اچھائی سیکھ کے لیکچر دینا کام نہیں رہ جاتا وہ سیکھ کر آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ معاشرے میں آپ نے کہاں غیبت نہیں کرنی کہاں چوری نہیں کرنی کہاں آپ نے حق تلفی نہیں کرنی کہاں آپ نے دوسرے کے ساتھ میربانی کا سلوک کرنی پھر وہی آ رہا ہے کہ یہ بچوں کو ایڈریس کرنے کی بجائے جو بڑوں کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے اور پھر دوسری طرف ہے کیا وہ بڑے کو بڑے لوگوں کو کچھ ایڈریس کر بھی سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایک سوال دیکھتے ہیں ہیلو 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 ہاں جی جی آپ لائن پر ہے کون بول رہے جی ہاں جی سترک علمبہ صاحب میں حرجید بول رہا ہے یہ واشنگر ڈی سی تھا ہوں مبارک صاحب ساڑے نا بیٹھے ہیں احمد صاحب مبارک صاحب اسلام علیکم بڑے راضی ہوئے ہیں میرا سوال ہے کی اخلاق نہیں کال کر رہے ہوں کی اخلاق جی گراوٹک کارن پدارتواز ہے اخلاق جی پدارتواز مٹیریلسٹک بلکل بہت اچھا سوال ہے گلے ہیں کہ مٹیریلزم نہیں تھے مصیبت کی تھی ہے وہ شیخ سادی دی سی گل کر رہے سی ایک انہوں نے ایک حقائد دا سی بڑی مختصر جائی ہے کہ ایک بندے نو ایک اٹ لبی سونے دی تو انہوں وہ غریب آدمی سی انہوں لکان دے پرانے زمانے دی گلہ وہ ادھر ادھر پھرے مارا مارا جنگل سے پھرے انہوں بڑے دن ہو گئے تھے وہ اچانک انہیں دیکھیا کہ ایک اتھے جنگل دے کنارے ایک بندہ کار بنا رہے ہیں تو اتنا لائی جا رہے ہیں اور اوہ پھر گزریا اتھو دو چار ہفتے بعد اوہ بندہ مریا پیاسی ایک بڑا حیران ہوگی اتنا لالا کہ اوہ بندہ اوہ دی عمر سی بندے دی اوہ نہیں اوہ مار گیا اوہ انہیں انہیں آکے اوہ سونے دی اٹھ سوڑ شڑی اے دا خیر بڑی گیری ایک اٹھوہ اوہ مثال ہو گئی سخت نرمی دی گا لے آئے کہ انسان جڑا ہے اوہ دا بدن جڑا ہے مادہ ہے مٹیریلسٹک ہے اوہ دی روح جڑی ہے اوہ سپیرچوالیٹی روحانیت ہے انہوں فیصلہ کرنا پہے گا کنہ انہیں مٹیریل مٹیریلزم چرہنا ہے تو کنہ روح انہیں سپیرچوالیزم چرہنا ہے اے اے بیلنسٹ جڑا ہے اوہ ہی انسان دا نا ہے کنہ وقت انہیں عبادت کرنی ہے کنہ وقت انہیں کالج پڑھنا کنہ وقت انہیں نو تو پانچ کام کرنا ہے کنہ وقت اپنے معاشدہ کام کرنا ہے اے بیلنسٹ جو تو کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا حرجید جی تسی لائن تیرہنا ایک چھوٹا جا بریک لینے ہے اوہ دے بعد پھر توڑ لینا کال بات جاری رکھاں گے ایک چھوٹا جا بریک موسیقی 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 ویچار سنچار کارکرم میں آپ کا سواگت ہے احمد مبارک صاحب بارے ساتھ لائن پر ہیں اور یہ جواب دے رہے تھے حرجید جی کو جی مبارک صاحب جی ہونک گالے آئے جنہ مٹیریلزم ساڑھی زندگی آ چکیا ہے انہوں کس طرح کا ٹونا ہے یعنی سیل فون ہے دو جاباں ہیں پینڈا کرنا ہے مطلب آدمی کمیوٹ کر رہا ہے تی میل چالی میل سٹھ میل پھر بچیوں تو دور ہے قربانی کر رہا ہے پیسے کمان واسطے ایڈ دی اینڈ آف دے دے وہ ویخدہ ہے کہ انہوں نقصان ہو گیا کی نقصان ہو گیا ہے بچے وکھر گئے دور دور چلے گئے یا محبت نہیں رہی یا محبت جو کمی آگئی یا جڑا سب کچھ یہ قائم بھی ہے تی بچیاں دینا رہ لکے او مزہ نہیں کر سکیا نہ نال روٹی کھا سکے نہ نال بیک کوئی فلم دیکھ سکے نہ کوئی اخلاق دی گال کر سکے نہ کہ تی چاچے ماں میں تاہیدے کار جا سکے رہ لکے تی گالے ہے کہ مٹیریلزم نو بندے نو خود کٹ کرنا ہے او دی حوث جڑی ہے اندر جڑے گریڈ ہے ہرس جڑی ہے اندر انہوں انہوں کو ٹھوڑا ہے او کٹھا لیا انہیں تو سارا کام تقریباً صدہ ہو جاؤ کہ انہیں ایک دیکھنا ہے کہ میں مٹیریل کینا رہنا ہے مٹیریل پر سوٹ چھ اور سپیرچل پر سوٹ چھ کینا رہنا ہے کیونکہ ہر وقت اسی عبادت نہیں کر سکتے کہ ہر ٹیم اسی عبادت کر دے رہی ہے نہیں جنہ وقت او دا ہے مقرر او نہ کرنا ہے جنہ کاروبار کرنا ہے او نہ کرنا ہے کچھ چیزیں زندگی سے اگر کٹ بھی جان کچھ پیسے کٹ بھی آ جان اور او دے بدلے بچے اور کار جڑا پریوار جڑا ہے او ایک کیم روے او دا جوٹے کیم روے او دی محبت او دی لذت او دی چاشنی کیم روے تو اور کی چاہیے بہت 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 تانویت اوڑا تینکیو حرجی جی شکریہ سو بھارک صاحب آپ نے یہ جو بات کہی پر یہاں پر پھر آپ کہیں گے وہیں پر ہم آ رہے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہوگی یہاں کہاں سے ہم شروع کریں ہم اپنے جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں وہاں سے ہم کچھ توقع کریں ان سے کچھ آشا کریں یا ہم پیرنٹ سے کریں یا ہم بچوں سے کریں جو کہ ٹارگٹ اینڈ ہے کہاں سے ہم شروع کریں دیکھئے یہ ایک مشکل سوال ہے بہت مشکل سوال ہے یہ آسان سوال نہیں ہے اس کا جواب دینا بچے جو ہیں اگر ہم ان سے شروع کرتے ہیں تو بچے سکولز میں جاتے ہیں جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ ان کے ہمجولی ہیں ان سے وہ لن کر رہے ہیں ٹیچر سے لن کر رہے ہیں خاص طرح کی لینگویج ہے خاص طرح کی اپروچ ہے لیکن گھر گھر ہے جو گھر کا یونٹ ہے نا یہ بڑا مضبوط یونٹ ہے گھر میں جب تک بچے وہ جو آپ اس بچے کے اندر روشنی ڈالیں گے نا اس کے دل میں اس کے آنکھ میں اس کے دماغ میں اس کے بدن میں شریر میں اس کے روح کے اندر وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے پیرنٹس کو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا اگر پیرنٹس نہیں بدلیں گے تو وہ ارتیار رہے ہیں جو تکلیف اٹھانے جا رہے ہیں وہ اٹھائیں گے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ یہ نیبر ہوت کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نیبر ہوت کو آپ نے اپنی اپنے کنڈکٹ وہی پھر اخلاق کی بات آگی نیبر ہوت میں آپ نے خیال رکھا ہے کہ نیکس ڈور کون ہے اس کا آپ نے گاربیس سے لے کر اس کی ذاتی گاڑی جہاں کھڑی ہوتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے تک اس کی خیر خبر پہنچانے تک ادھر کوئی آتی ہے گھر میں ایت تہوار آتا ہے اس کو مٹھائی کوئی بھوجن کو کھانا اس کو پیش کرنے تک اس کو بلا یہ ہم کرتے نہیں ہیں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سوسائیٹی جو ہے وہ پرانی ہیں پر تم پران ہوتے ہوئے بھی تم میں اور پشو میں اور تم میں ایک فرق ہے وہ بنیادی طور پر کہاں ہیں وہ ہمیں اگر حاصل ہوگا تو وہ ہمارے لٹریچر سے ہماری پرانی سبیتہ سے ہمارے اخلاقی قدروں قیمتوں سے اور جس میں میں نے وشیش طور پر جو حوالہ شیخ سادی صاحب کا ہم لے رہے ہیں پر اس میں ہماری حالت تو ایسی ہے جیسے وہ شیخ سادی صاحب نے کسی بچوں سے کہا کہ بھائی باہر نکل تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو اگر میں گرمیوں میں باہر نکلوں تو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں سردیوں میں ضرور باہر نکلنا ہے سو لوگوں کی تو عام ان کا جواب تو گھڑا گھڑایا ہے کہ وہ جیسے اکبر العبادی صاحب نے کہا وہ جائیں کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے ہمیں تو گرین کارڈ مل گیا ہمیں ویزا مل گیا ہمیں اب کیا چیزیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس حالات میں کیا آپ مجھ سے سہمت ہوں گے سب سے ضروری اور بنیادی چیز ہے جو ہماری اپنی بھاشا ہے لینگویج ہے اپنی زبان ہے اس میں پیرنٹس ہمارے گرینڈ پیرنٹس بچوں کے گرینڈ پیرنٹس اسی زبان میں کر سکیں گے نہیں تو وہ زبان کا جو فاصلہ ہے بھاشا کا جو انتر رہ جائے گا ایک بچہ اپنے گرینڈ پیرنٹس سے دادے سے نانے سے نانی سے وہ گفتگو باتچیت نہیں کر سکے گا اس کا لنک ٹوٹ جائے گا جب اس کی بھاشا سے لنک ٹوٹے گا اس کا لٹریچر سے لنک ٹوٹے گا جو اگر اس کو اپنی بھاشا یاد نہیں رہی اس کو اپنی زبان یاد نہیں رہے گی وہ اپنی سنسکرتی سے اپنی سبیتہ سے اپنے ماضی سے اس سے ٹوٹے گا اور اس کے بعد ہم کاسمیٹک طور پر تو اس کو کھڑا کر سکیں گے تم کو یہ بننا ہے تم کو یہ بننا ہے پر اس پہ کوئی اندرونی اور بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر مولتا اس کی بھاشا کے اوپر ضرور دھیان دینا ہوگا جیسے مجھ سے بھی کسی نے کہا کہ کون سی زمان میں ہم بالیں انگریزی ہندی میں نے کہا جو مرضی پر ایکسپ فاؤل لینگویج سو یہ جو فاؤل لینگویج بہت زیادہ جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتنا اہم ایک نقطہ ہے اس ساری سلسلے میں میں آپ سے بالکل سہمت ہوں اگر ایک بات ہے ضرور کہنا چاہوں گا جو آن سلاٹ ہے انگریزی کا جو ایک ایوالانچ کی طرح آ رہا ہے اور آ چکا ہے مثلا ساری جو میڈیکل انجینرنگ آئی ٹی جتنی بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ انگریزی میں ہیں میں سبسٹیٹوٹ نہیں کہہ رہا میں اس کے ساتھ میں اس کو بھی میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ہی اس کو بھی میں آپ ہی کی خیالوں کے بات کر رہا ہوں زبان ایک سیکنڈ ٹول پہ تو رہے گا یہ ایک آکزلیری لینگویج کے طور پہ انگریزی رہے لیکن اپنی زبان میں جو آپ کنوے کر سکتے ہیں وہ اس میں مزہ نہیں ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو ماضی سے انسان ٹوٹ جائے گا اگر یہ زبان نہ رہے گی اپنے مذہب سے جدہ ہوگا اپنے کلچر سے جدہ ہوگا ملکل تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے زبان کا زندہ رہنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں اور اب جب ملیں کٹھ میں یہ آپ کو اپنی زبان بولی کیونکہ وہ لٹریچر سے ٹوٹ جائے گا اب جیسے آپ سادی صاحب کی بات کریں جس کو پڑھنے کے بعد اتنا اچھا لگتا ہے اور بھی ہماری پرانے ہی جتنا لٹریچر ہے جو بھی چاہے وہ دھارمک طور پر ہے یا دوسرا ہے اس میں سمندر کی طرح اس میں خزانہ ہے پر ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں اس سے وہ بات کبھی سامنے نہیں آتی تو میں تو بلکہ آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا کوئی ایک سجن ہے انہوں نے کسی بہت بڑے گرنٹ کی ٹرانسلیشن کر دی انگریزی میں تو میں نے ان سے پوچھا فون پہ کیا وہ اریجنل جو ہے وہ برچ میں ہے اور سانسکرت میں میں نے کہا آپ کو ہندی آتی کہتے نہیں میں نے کہا برچ آتی کہتے نہیں میں نے کہا آپ ٹرانسلیٹر کیسے بن گئے جب اس کی اریجنل نہیں سمجھے گا وہ انہوں نے ڈکشنری رکھ کے کیا ہوگا تسارس رکھ کے بات یہ ہے کہ اریجنل کو پڑے بغیر وہ رس کشید نہیں ہو سکتا نہیں آئے گا وہ رس نہیں ملے گا نہ رس ملے گا نہ وہ مفہوم ملے گا جو وہ اس کی کمپریہنشن میں بہت مشکل ہو جائے گی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے وہ پنجابی کے شعر ہے کہ کرنا دے کچھ گنے میرے سینے ویچ نہ چوڑ تو سورج دے کھیت دا مالک تنوکہ دی تھوڑ تو وہ یہ جو کرنوں کے گنے ہیں نا یہ سینے کے اندر اس کا جو رس آئے گا وہ اپنی زبان سے آتا ہے تو زبان ایک بنیادی ٹول ہے جو اپنی اوریجنل بھاشا اس کو برقرار رکھنا اور اس کے اندر جتنا بھی آپ کنوے کر سکتے ہیں کلچر اخلاق ساری چیزیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے کہ اگر انگریزی آ رہی ہے یا فرانسیسی آ رہی ہے یا ہسپینک آ رہی ہے اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے پر اس کے لیے بچوں کو دوش دینے کے بجائے ان پر الزام الزام تراشی کے بجائے مجھے ایک میرے دوست شاعر کی بات یاد آتی ہے اس نے ایک لائن کہی تھی کہتا ہے کہ کونے میں دبکا چھوٹا سا بچہ ننہ سا بچہ بڑوں کی حرکتیں دیکھ کر بڑا ہونے سے ڈرتا ہے کیا کہنے سو مجھے میرا خیال ہے کہ ہم کسی اور کو کہنے کی بجائے ہمیں کچھ اپنی طرف سوچنا پڑے گا ہمیں کچھ اپنی طرف اپنی ذمہ واری ہمیں اور کچھ ہو نہ ہمیں ایک بار پھر انسان اور انسانیت کی طرح ہمیں انسان کی پرباشہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھنی پڑے گی اور وہ جو اندر ہے وہ اگر چیزیں قدریں کیمتے کرنا ہمیں اپنے اندر نہیں انکلکیٹ کریں گے آگے ہم ہمارا بھوش اندھکار میں ہی ہے اندھکار میں ہے اس میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہمارے لیے بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے اس چیلنج کو ہم کو قبول کرنا ہے وہ شیخ صادی کی بات ہی یاد آتی آخر میں کہ وہ ایک بادل سے ایک بارش کا کترہ ٹپکا اور اسے سمندر کے سر پہ کھڑے ہو کے وہ ڈھر گیا اس نے کہا یہ تو سمندر ہے میری کیا اوقات اور جب وہ اتنا مایوس ہو رہا تھا تو اسی وقت ایک سی پی نے مو کھولا وہ کترہ اس کے اندر چلا گیا اس نے موتی بن گیا تو یہ ہمارا کلچر ہماری زبان ہمارا بیک گراؤنڈ ایک موتی بن جائے گا اگر آپ سمندر سے نہیں ڈریں گے ایک کال شاید اگر ہمیں مل جائے ہلو سو ہمارا سمیس مابت ہے اور مبارک صاحب محمد مبارک صاحب آپ کے بہت بہت شکر اگزار ہیں آپ کا دھنیواد ہے آپ کا دھنیواد ہے کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں اور ہمیں بتائیں اور ہمارے درشکوں سے ان کے ساتھ میں کی اور شاید اس کو ہم ایک بہت گمبیر وشے کے طور پر ہم لے کے آئے تھے تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں ہماری جو چیزیں کھو گئی ہیں جو ہم جس کو کہیں گواچ چکی ہیں گواچ ہیں انہوں لبن دی کوشش ہے اگر ہم شاید ڈھونڈ سکیں آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہم درشکوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں info at justbroadcasting.com کے اوپر یا lamba at justbroadcasting.com کے اوپر بتائیں آپ لکھیں ہمیں ایمیل کریں کہ آپ کو یہ کار اکرم کیسا لگا اور اپنے وچاروں سے ہمیں افغت کرائیں ایک بار پھر اور ایک نیا کار اکرم لے کر ہم پھر آپ کی سوا میں حاضر ہوں گے دھنیواد شب بغیر موسیقی